موسیقی 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 کا ٹریڈ والیوم ہے اور اس وقت ہم آپ کو جو مناظر دیکھا رہے ہیں یہ اب تک کے سب سے ہم مناظر ہیں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر اور یہ بھارت اور پاکستان مسافہ کر رہے ہیں اور وزیر آدم شہباز شریف نے گرم جوشی سے ان کا پر تپاک استقبال کیا ہے اور ایک بار پھر ان کو وزیر خارجہ اور نائے وزیر آدم عساقڈار کی جانبی لے کے جا رہے ہیں تو وزیر خارجہ بھارت کے وہ بھی پہنچے ہیں اس سے پہلے جو ہینڈشیک ہو گیا ہے یہ وہ ہینڈشیک ہے جس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا بڑی دیر کی مہربان آتے آتے یہ فریز بولا جاتا ہے لیکن ہم کہیں گے کہ بڑی دیر کی مہربان جاتے جاتے ڈاکٹر جیشنکر نے بڑی دیر کر دی جاتے جاتے یا پاکستان کی طرف سے دیر ہو گئی بھولاتے بھولاتے یہ وہ ہینڈشیک ہے جو ایک کلاسک ہینڈشیک رہا شہباز شریف خود دو قدم آگے بڑھے ڈاکٹر جیشنکر سے ہینڈشیک کے لیے آپ دیکھ لیں یہ آپ جب روک روک کر دیکھیں گے نا اس ویڈیو کو جب آپ تھوڑا سا پاست کر کے دیکھئے تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ ایک ہی ہو گیا جے کیا پی ایم شہباز نے پوچھا تھا اجازت لی تھی کہ یہ دو قدم میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہاتھ ملالوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا کیونکہ انہوں نے یہ کر دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر جیشنکر کے باڈی لینگویج دیکھیں آپ بھائی کیا کلاسک باڈی لینگویج رہی ہے پورے ابھی تک کے وزٹ میں ابھی جیسے ہی ہے ڈاکٹر جیشنکر جب سے اترے ہیں سرزمین پاکستان پر آپ یہ سمجھیں کہ ان کی ویڈیوز جو وائرل ہو رہی ہیں جو ان کے اوپر ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور جو میمز بنائی جا رہی ہیں ہوا کیا کہ جب وہ پہنچے وہاں پر ریڈ کارپٹ ان کو ویلکم دیا گیا ریسپشن دیا گیا سارا ہم نے آپ کو میرے پیشتا پروگرام اٹھا کر دیکھنے لیکن اس کے اندر جب انہوں نے ایک جو ان کا سٹائل تھا وہ ایک ہوتا ہے سٹائل جیسے وہ ایک بوس پہنچتا ہے کہیں پر بڑے بوسی سٹائل میں رہے ہیں ڈاکٹر جیشنکر وہاں پر ہے اچھا کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا گینگی سٹائل لگ رہا ہے وہ جناب جب اپنی پاکٹ سے سپیکس نکالتے ہیں سنگلاسز لگانے کے لیے تو آپ یہ تصویر دیکھیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی پسٹول نکال رہا ہے یقین کریں میں نے تو یہ لکھ بھی دیا ٹوٹر پہ میں نے کہا بھائی صاحب یہ جیشنکر صاحب انہوں نے کیا گن نکالی ہے کیا نکالا ہے انہوں نے پاکٹ سے اور وہ نکال کر دکھا رہے ہیں کہ بھائی دھیان رکھنا یہ جیب میں ہے میری تو ویسے تو خیر دیکھیں وہ اس لئے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کہا بھائی آپ کی پتہ نہیں سعودی اس کو بڑی اچھی طرح سے بلکم کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ہے کہ پاکستان کو جو رفٹ ہے نا یہ جو فرکشن کے ایشوز ہیں اس کو ایک طرف لگتے ہوئے والائے تاک رکھتے ہوئے یہ جو ایونڈ تھا اس ایونڈ کو اس کی ورث کو اس کی امپورٹنس کو کنسیڈر کرتے ہوئے پاکستان اس کا ایجنڈا تھا کہ کانٹر ٹیرریزم ریڈکلیزیشن کو ختم کرنا اس کا بائی لیٹرل ٹیڈ 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 ٹی ٹی ٹیڈ ٹیڈ ٹی 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 چیزیں یہ ہمیں ملٹری کی ضرورت نہیں رہے گی اگر انڈیا کے ساتھ علاقات بہتر ہو جاتے ہیں کلاسیز اتاری ہیں پھر دوسری بلیک کلاسیز اپنی پہنی ہے پورا ایک دکھایا ہے کیا کوئی باڈی لینگویج کیا تھی کہ وہ کنپیوز یا پریشان یا پریشر کوئی نتیز ہوا سار وہ انہوں نے آگے یہ شو کیا کہ ہمیں پاکستان کا کوئی بھار نہیں ہے ان کے چینل سن لیں وہ کہتے ہیں جی بیگ منگتا ملک ہے یہ غریب ملک ہے ان کے پاس تکھانے کے پیسے نہیں ہے یہ کردہ لے لے ملک بزارہ کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ پاکستان ٹیوریزم جماعتوں کو سپورٹ کر رہا ہے جیسے کہ حفظ سعید ہے یا پھر دودھ ابراہیم ہے تو پاکستان اس وقت تا ٹریڈ نہیں ہوگی جب تک پاکستان ٹیوریزم تو دوستو آپ سبھی نے ایسیو سمیلن کی جتنی بھی تصویریں دیکھی ہوں گی اس سم میں آپ سبھی ایک فوٹو کیو پر گوھر کرنا جس میں بھی چین اور پاکستان کے پردھان منتری ہوں پاکستان کا پردھان منتری چینی پردھان منتری کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے جس میں آج صاف لگتا ہے کہ پاکستان کو بڑی امید ہے کہ چائنا اس بار اسے کچھ بڑا آفر دے گا اور ساید بلینس اوپ ڈالر کی ڈیل بھی دے دے ابھی ایسیو سمیلن کے جو پورے ہیڈ آف سٹیٹ ہیں ان کی ایک گروپ خوٹو ہوئی تھی جس میں ہمارے بیدیس منتری ڈاکٹر اے جیسنکر صاحب بھی تھے انس کا بیڈیو آپ سبھی کو شروع میں بیڈیو میں دیکھنے کو ملا ہوگا اس بیڈیو میں کیا ہوا کہ جب سارے کے سارے ورلڈ لیڈر جا رہے تھے تو پاکستان کا پردھان منتری چین کے پردھان منتری کے ساتھ میں چل رہا تھا پرانتو بغل سے جیسنکر صاحب نکل جاتے ہیں اور انہوں نے نہ تو پاکستان کے پردھان منتری سے بات کی اور نہ ہی چین کے پردھان منتری سے اور یہاں پر بھارت نے ایک بار پھر سے دیکھا دیا کہ نہ تو ہمیں پاکستان کے ساتھ سمبندوں میں کوئی انٹریسٹ ہے اور نہ ہی چائنا کے ساتھ کسی بھی پرکار کی باتچیت میں انٹریسٹ ہے جسی کارن سے جیسنکر صاحب ڈاریکٹ میٹنگ ہال کے اندر پہنچ گئے اور پاکستان کا پردھان منتری چینی پردھان منتری کی دھوم کی طرح ہے پیچھے پیچھے چلے